السلام علیکم ایفریون ایم بی بی مریم فرم بی ایو ایم ایس سکین فیز اف لقمان یونانی میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل ڈیجاپور یونانی میڈیسین ایس سیف اینڈ ایفیکٹو تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں خمیرہ کے بارے میں خمیرہ کیسے بنایا جاتا ہے اسے استعمال کیسے کرتے ہیں اور اسے بناتے کیسے ہیں پھر اس کے بعد اسے کن کن چیزوں میں استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک خمیرہ ہوتا کیا ہے خمیرہ ایک یونانی مرقب دوا ہے ایک کامپونڈ ڈرگ ہے جسے بہت سارے دواوں کو لے کر اس کا جوشاندہ بنا کے پھر اس کا جوشاندے میں شکر اے سب ایٹ کر کے پھر اسے گھوٹتے ہیں ڈابی سے جب تک کہ وہ سفید ہو جائے سفید ہوتا ہے اور خمیر کی طرح دکھنے لگتا ہے اسی کو ہم خمیرہ کہتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خمیرہ آبرشم سادہ کیسے بناتے ہیں اور اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد اسے استعمال کیسے کرتے ہیں کن کن چیزوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے اجزاء یا انگریڈینس کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایٹ کرتے ہیں آبرشم لیں گے 200 گرام برگے بادرنج بویا 150 گرام برگے گاو زبان 75 گرام گلے قطمی 35 گرام شکر سفید 3 کلو ستے لیمون 12 گرام نترون بنجاوی 3 گرام اور زافران 1 گرام سے 750 میلے گرام لیتے ہیں تو یہ سب تھے اس کے انگریڈینس حکیم آبرشم سادہ کی اب دیکھتے ہیں اس کو بناتے کیسے ہیں اس کی پرپریشن کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو چار دوائیں جو ہیں آبرشم برگے بادرنج بویا برگے گاو زبان اور گلے خطمی ان چاروں کو دو لیٹر پانی میں جوش دیں گے یا گرم کریں گے جب تک کہ وہ 3x4 اس کا پانی رہ جائیں جب تک 3x4 پانی رہ جائیں تو اسے نیچے اتار لیں گے اور 40 نمبر کی چھننے سے اسے چھانیں گے پھر چھانے کے بعد اس میں شکر سفید اور سبتی لیمون دونوں کو ملا کر پھر آگ پر رکھیں گے آگ پر رکھیں گے جوش دیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد نترون بنجاوی کو دوسرے پانی میں تھوڑے پانی میں حل کر کے پھر اس قوام میں ملائیں گے کیونکہ پریزیرویٹیو کی طرح ایکٹ کرتا ہے اسی لئے تھوڑے پانی میں اسے ملا کر پھر اس قوام میں جو ہم لوگ پکنے رکھے ہیں اس میں ملائیں گے ملا کر پھر گرم کریں گے جوش دیں گے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ہونے کے بعد نیچے اتاریں گے نیچے اتارنے کے بعد پھر اسے نیچے اتار کر گھوٹیں گے ڈابی سے یا گھوٹنے سے گھوٹیں گے اتنا گھوٹیں گے مطلب تھوڑی دیر تک گھوٹے رہیں گے پھر زافران کو ارخِ گاؤ زبان میں حل کر کے پھر اس میں ملائیں گے جو گھوٹ رہے تھے اس میں ملائیں گے پھر ملائنے کے بعد اور تھوڑی دیر گھوٹیں گے جب تک کہ وہ سفید نہ ہو جائے جب اس کا کلر وائٹ ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا خمیرہ بن کر تیار ہے تو یہ تھا ہمارا خمیرہ آبری شم سادہ کی پریپریشن ہر طرح کے خمیرے کو ایسے ہی تیار کیا جاتا ہے بیسک تھا کہ دواؤں کو گرم کریں گے پھر اسے چھان چھان لیں گے چالیس نمبر کی چھلنے میں پھر اس کے بعد شکر سفید نترون بنجاوی آٹ کر کے پھر گرم کریں گے پھر نترون بنجاوی تھوڑے پانی میں حل کر کے پھر ملائیں گے پھر ملانے کو نیچے اتار کر اسے ڈابی سے گھوٹیں گے پھر گھوٹنے کے بعد زافران کو تھوڑے آرکھے گاو زبان میں ملا کر اس میں ملائیں گے حل کر کے اس میں ملائیں گے اور اس قیوام کو اور تھوڑے دیر تک گھوٹیں گے جب تک کہ وہ سفید خمیر کی طرح نظر نہ آئے جب وہ خمیر کی طرح نظر آئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا خمیرہ بن کر تیار ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کا ڈوسیج فارم کی کیسے لیا جاتا ہے اس کو دس گرم یہ خمیرہ صبح میں لینا چاہیے اب دیکھتے ہیں کس کے فنکشنز کیا کیا ہیں اس کے یوسیج کیا کیا ہیں کہاں کہاں اور کن کن حالتوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے ایک دل و دماغ کی بیماریوں میں مفید ہے یا دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے دل دماغ کو طاقت دیتا ہے دل کی اگر کمزوری ہے کسی کو دماغ کے کمزوری ہے تو ان میں یہ ایک خمیرہ دیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد اختیلہ جی یا پالپیٹیشنز جس میں زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے انسائٹی جسے ہوتی ہے تو ان پیشنز میں بھی ہم اس کو دیتے ہیں پھر اس کے بعد آنکھوں کی جو روشنی ہے اسے برخرار رکھنے کے لیے یا اسے آنکھوں کی روشنی کو تقویت دینے کے لیے اسے پاور کو بڑھانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تھے اس کے یوسج استعمالات کن کن چیزوں میں استعمال کرتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا کہ خمیرہ کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے بناتے ہیں ایک اگزامپل کے طور پر ہم نے لیا تھا خمیرہ عبرشم سادہ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر کسی کو کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس سٹوڈیو میں تب تک کے لئے سٹے سیف اور سٹے ہلتھی تھانک یو